جدو ہی کوئی صورت مبارکہ پڑھنی ہے ایک جنرل خاک کا ذہن دے ویچ ہو گئے ہر صورت مبارک دا کوئی نہ کوئی موضوع ہوندہ ہے پس نو دعوی صورت آخلو مرکزی بزمون آخلو نتیجہ آخلو ہنجی انو سمرہ آخلو اس سے دے گرد پوری صورت مبارکہ پھرے گی ہنجی جدو تسی اس حساب دے نہ پڑھو گے قرآن حکیم دی چاشنیوں دوبالہ ہو جائے گا خوب سمجھ جائے گا قرآن صورت نور دا مرکزی نقطہ کیے مرکزی دعویٰ کیے کہ اس کائنات دی پوری ایڈمنسٹریشن اس کائنات دی بقا اس کائنات دے ویچ تصرفات کلے باری تعدادے ویچ کوئی دوسرا شریک نہیں اور اے دیان رکھے آجے بھئی اس بات نو لے کہ جدو تسی مسلمان اے بات کر دے جے تے مشرقین منافقین کینے اُس سب تُو پہلے حملہ کس تے کر دینے ذات تے جیڑا بندہ اس دعوت نو لیل کے چارے آندا ہے نا اس دی ذات تے حملہ کر دینے اس صورت مبارکہ دے ویچے دزیا گیا کہ انہوں نے حملہ کی تے کیتا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ذات مبارکہ دے حملہ کی کیتا کہ امہ تے امہ اشہ تے رضی اللہ عنہ تے تو مطلعہ دیتے ہنجی اس لئے فرمایا جاندندہ پہ بھئی تُسی خوب دیان رکھو اپنے معاشرے دہا منافقین لئے سزامہ تجویز کیتیاں گئی ہیں ہنجی کہ اے اے جڑیہین احکام تُسی نافذ کرو اسلامی معاشرے دے ویچے ہنجی بلکل تو اڑے معاشرے دے ویچے امن رہے گا یہ تے چند دنیں کہ تونوں اصل تو پھیر دے میں اصل تو اڑا اصل تائے ہوئی حکم ہے مسلمانہ نظی میں لیکن اصل تو پھیر کے ایک یہ پیشوادی ذات کے عملے شروع کر دیں دیں اے مضمون سارا ذہن جرکھو تے بعد کھل کے سمجھ آئے گی ہنجی اے انہی نمبر رہے تو مبارکہ دے ویچے ایک صفت منافقین دی دسی گئی کہ منافقین کی چند دنیں منافقین اے چند دنیں منافقین اے ہون دنیں منافق جڑا اندروں ہوں اور باروں ہوں ہنجی باروں باروں تو اڑے نالے لیکن اندروں تو اڑے نال نہیں باروں آکسی میں مسلمان ہوں لیکن اندروں فارغ ان اللہی نے یحب بونا جڑے لوگ چند دنیں ہنجی اے سبات رو پسند کر دینے کہ سبات رو ان تشیع الفائشہ کے منکرات پھیلن ہنجی فلزین آمن مسلمان ہوں دے ویچے ایمان آڑے ہیں دے ویچے منکرات پھیلن ان باتتاں دے ویچے مغان ہو جاؤں آج دوسری کیے شیطان دا ہتھکنڈا کیے دوسری اندازہ لالو آج فلسطین ہے چکی ہو رہے ہیں ہنجی ایک پاس ہے تے او اے نا تے دوجہ پاس ہے کالوی مند سے تے سعودیہ اتھکی ہو رہے ہیں ہنجی شکیلہ کنجری دا ڈانس ہنجی سعودیہ ڈانس کر آ رہا ہے ہنجی مجرے کر آ رہا ہے تے ناڑ ترکی بھی اب دا لگیا ہویا او جمہوریت دی سہرے منی منادہ پھر تم مسلمان نا بیچارے ہیں انہو کرکٹ تو بھی فرسل آجرے پاکستان آ لینے انہو کرکٹ تو بھی لی فرسل ملے فلانا چنگا کھیڑیا فلانا مڑا کھیڑیا فلانا انہو انجی ہو گیا انہو انجی ہو گیا انہو چیزان دے بیچ پھیر دنے کام کیا سوسائٹی ڈیویلپ کرنی ہے تو اڈا کام بڑا آلہ ہے امامت آڈے زیمیں مسلمان نے لگ دی بھئی ہائی لیکن اسی اپنا وہ پہچانے ہیں ہنجی اپنا منصہ بھی نہیں پہچانے ہیں ہنجی فرمایے جاند جا رہا ہے لہم عذابن علیم فید دنیا والا آخرہ انہو لئی اے جڑے کام کردینے مسلم سوسائٹی دے بیچ انہو لئے بیچ منکرات پھیلائیں ہنجی تے میرا دا خیال ہے کوئی ٹامویں بچ سیں گا یہ سکم دیتا ہے تو لے آئیے وہ منکرات کون پھلانا چاندینے ہنجی کوئی ٹامویں بچ سیں گا اچھا جی انہو دنیا میں جوی عذاب دیں آنگے آخرتیں جوی عذاب دیں آنگے آئیو تسی ویخ لوگ بھئی آئے ہونا یہ کہتا سانو سمجھنے لگ دی سانو عذاب مردہ پہ آکی گندہ پہ آنجی والا خیرہ واللہ یا لم آنتم لا تعلیمون اللہ جاندہ ہے تسی بالکل نہیں جاندے بھئی کیڑے احکام تو اڈے لئے بہتر نہیں کیڑے نہیں بہتر ہے اللہ حکیم ہے اس لئے جو نصارہ پتا ہنجی اللہ علیم ہے اس لئے جو نصارہ پتا اس لئے ان دے احکام دے بہت چھی تو اڈی آفیت ہے اس سوسائٹی دا امن ہے اچھا جی اگے ترغیب اگلی آیتیں مبارکہ دے بہت چاہے گی وَلَاُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرْرَحْمَتُونَ اگر اللہ دا فضل نا ہندہ اور اس بھی رحمت نا ہندی اور اے کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُفَ الرَّحِيمِ اور اے کہ اللہ مہربان رحم کرنا انوہدن شرط تے جزا مذہو مثلاً اہم فرمایا گیا ہے اگر اللہ دی مہربانی نہ ہندی اللہ رحیم نہ ہندہ فضل آڑا نہ ہندہ ہنجی تے فیر کی کردہ اوہ مذہو پھر ختم کردیں تو انوہ ہلاک کردیں اے جیڑا تسی اڈا قبیرہ گناہ کیتا ہے نا ہنجی اس دی پداشت جیڑا تسی حضور اللہ صلی اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ دی ذات تے ہم اللہ کیتا ہے نا اس دی پداشت تسی ختم کردیتا جا لیکن تو انوہ موقع دیتا جا رہا ہے توبہ کر کے واپس آجاؤ یا ایو اللہ زین آمن اے ایمان آلے ہو ہنجی ترغیب ہی چاہ رہی ہے ہنو مومنی انو خطاب ہونے لگا ہے لا تتا بیو خطوات شیطان شیطان دے نقش قدم دے نہیں چاہ رہا شیطان داکھا نہیں منا ہنجی اے کامنا کرے آجے وَمَنْ يَتَّبِ خطواتِ شیطان اور جڑا شیطان دے پچھے لگ سینگا ہنجی فَإِنَّهُ يَعْمَرُ بِالْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ تے شیطان تے خوش تے منکرات دے ہی حکم دینا ہنجی اے ساری منکرات جیڑیاں ہیں سوسیٹی دے بیچے و شیطان دیاں فلانگیاں اچھا مزیدی گالے ایسی سارے قرآن پڑھ دے ہاں ہنجی سارے جنہوں ایک ہے اچھا یہ صرف کوئی زبانی تلافت کرنے وہاں سے آیا قرآن ہنجی جنہ میرا قرآن میں اسی دعویٰ کرتے ہوں کہ ایسی مسلمان آئیں مسلم دا میں فرما بردار اللہ پاک دے اکام دے فرما بردار اوہ کھا دی تو فرما برداری کیتی ہے نام نے آتا فرما بردار اوہ آخ دینے اسی اللہ نے مننے بگوان و دوجہ نا اللہ دا صفاتی نامیں پھور کی رولا وہاں دینے اسی میں مننے یعودی آن دینے اسی میں مننے عیسائی آن دینے اسی میں مننے ہنجی اصل چیزیں بھائی من کے عمل کر دے جائے کے نہیں تابداری کر دے جائے کے نہیں یہ تابداری کچھ نہیں بندے دے عمال اے باسمی لو اس دے ایمان دا آئینہ ہن دے نے عمال دست دینے کے اس بندے دے بیچ کنہ ہے ایمان کنہ ہنجی یہ وائس ورسہ ہنجی عمل دست دے گا کہ اس بندے دا اندر ہے کنہ ستا ہے کنہ جاگدہ ہے اگر اللہ دا فضل نہ اندہ تو اس دی رحمت نہ اندی ایتھے اندی ذکر کیتی گئی ہے جزا جزا کیے اگر اللہ دا فضل نہ اندہ اس دی رحمت نہ اندی ماز کا منکم من اہدن آبادہ تو اڈے ویچو حکوی قدرہ پاک ہو سکتا سارے فسل دا حکوی یہ اللہ دی میر بانی ہے مسلمانوں کے تو انہوں قرآن جیسی نعمت دیتے تو انہوں کلمہ نصیب کیتا حنجی اس لئی بلکل سیر سٹ دے ہو تی اللہ دے آقام تے عمل کرو ولیکن اللہ یزکی منی شاہو اللہ دی میر بانی ہون دی جنہوں پاک کرے حنجی قرآن دیاں باتاں باری تعالی دیاں باتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں سمجھو کہ دل دے سینے دے ویچے بینیاں شروع ہو جاوے سینہ کھلنا شروع ہو جاوے اے مالک دی میر بانی سمجھو حنجی ورنہ کنے ہی ایسے دل نے حنجی وہ قبول ہی نہیں کر دے ہون دے اے حالت ہے تو ہٹی دو میٹ گفتگو نہیں سن سکتے اسلام دے بارے گفتگو نہیں سن واللہ سمیع ونالیم اللہ پاک سنن نالا جانن نالا سارا کچھ پتا ہے اللہ پاک انہوں میں تو سکی کر دے پی توڑی باتاں ہی سنن دا پی جانن نالا بھی اس لئے ہی تیاری کرو دیان نالا اچھا جی اگے ایک حکم ہے مومنین نو معاشرے لئے عدب سکھایا گیا ہے او کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قسم کھا لئی انہ نے ویچ ایک بندہ مومن سچا ہا ہنجی جنہ نے مسلمانہ نے ویچ او بندہ مسلم ہا سچا مسلمانہ مومن ہا لیکن کیوں نے حصہ لیا شروع تو اس صورت مبارکہ تو اللہ پاک سچے مومنین نو بھی ٹوک دا ہنجی تسی دے اہنا بھی یہ جھوٹ ہے تسی دے حصہ لمن لگ گئے اس بندے نو حضرت ابو بکر صدیق منت لی کچھ پیسے دین دے آن غریبا انہ نے پھر قسم کھا لی میں آئی تو باہ دیسنو نہیں دیتے کرنے پیسے ایتا ساڑی ذاتیں ہی حملے شروع کر دیتے اللہ پاک نے بلا یا تلی او لول فضل مینکم تو اڈے کڑو جڑی ایل سروت نے سردے نے کس باتے قسم نہ کھا دی کرنے و ساتے سات آڑے ہیں کشادہ نے انہوں نے ہاتھ کھلا ہے این یو تو اول القربہ کے اپنے رشتے داران تھے کچھ خرچ کرن اس باتے قسم نہیں کھانی بے کسے وجہ تو نرازگی ہو گئی رشتے داران اہلے قرابت نہ تسی قسم کھا لو یارے نے تو میرے نہ پھلانی وعدہ کیتا ہے میں آئی تو انچوانی نہیں دیں تسی سر دے جے اللہ پاک آخدہ ایک کام نہیں کر اولی قربہ ہاں جی والمساکین مساکین تک قسم کھا لو بھی ہسی انہوں کوش نہیں دینا والمہاجرین مہاجران تے فی سبیل اللہ جڑے اللہ تے رستے دے ویچے عجرت کر دے پہنے مثلا اے ہون جیس طرح فلسطین دے ویچے بیچارے ہو تو گزہ تو کدرے مصر جان دے دے کتھے اگو مسلمان سارے امتھے دے اکھا راکھلو انہوں نے بیچارے کتر جانا ایک آمنہ کرے خرج کرو فی سبیل اللہ والیہو تسی درگزر کیتا کرو ہنجی ہنجی تسی کی یہ معاف کر دیتا کرو والیس فہو درگزر کیتا کرو حلیمی وخاؤ بوردباری وخاؤ درگزر کیتا کرو کوئی وعدہ بھی کر لیندہ نا انہوں معاف کر دیتا کرو اللہ کی گلے اللہ تو حبونا تو انہوں پسند نہیں ہے تسی پسند کر دے جائے مطلب کی یہ ہنجی استفہامِ انکاری انہوں مطلب ہے تسی پسند کر دے جائے کی پسند کر دے جائے این یغفر اللہ لکم اللہ تو انہوں پہ خچ دے تو تسی بھی تا بخشنا سکھو نا تو اڈے نا کوئی وعدہ کر لیندہ ہے تسی انہوں معاف کر دیتا کرو ہنجی میرے تو توقع کر دے جائے میں تو انہوں معاف کروں تو تسی بھی یہ تا سکھ لو نا این یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم تی اللہ دا ہے ہی بخشنا میرے بان وہ تو اڈے دے میرے بانی کرے گا تسی اس دے مخلوق دے تیان رکھو ہنجی جیڑا گو مارا موٹا بادہ کر لیندہ ہے نا انہوں دے معاف کیتا انہوں دے تسی ویح لو بھی اے جائے اسلام ایک جیس دا اندر سلامت ہے نا ہنجی بھئی وہ اندی نیچر بھی مسخ نہیں ہو گئی تو اسلام نو بلکو سننے نا اللہ سن ایک نظر بھی پڑ سن لیکن جیڑے ڈیٹھ لوگ نے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے بیچے کن دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا مناظرہ چل دا رہا یہودوں نصارہ دا ہنجی تو کنی دن مدینہ دے بیچ رہنے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنجی تقریباً دس سال لیکن نہیں انہوں نے ایمان نہیں یہودوں بہت گھٹی یہود دے بھی چوان جیڑے مسلمان اور شرارتوں آپ دیاں اللہ پاک رحم کرے تھے سنو قرآن پیم سمجھنے دی تو فیق دے بھائی وآخر دعوانان الحمدللہ